نمشکار دوستو آج کی خبر چینل میں آپ کا سواگت ہے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جو ہائی کورٹ کے ججہ جسٹیس کرنن جسٹیٹ کرنن کو سپریم کورٹ نے چھہ مینے کی سجا سنا دیئے ہاں دوستو جسٹیس جو کرنن ہے انہوں کو چھہ مینے کی سجا سنا دی گئی ہے اور یہ سجا سنائی ہے جسٹیس جو جے ایس کھیر کی ادھرتتہ والی ساتھ سدشے سویدھان پیٹ نے انہیں او مانا کا دوشی مانا ہے جو کورٹ نے پچھے بنگال کے دی جی پی کو جسٹیس کرنن کو ترند جیل بھیجنے کے بھی آدیش چاری کر دیے ہیں اور دیش میں یہ پہلا موقع ہے کہ جب کسی ہائی کورٹ کے کسی جج کو کورٹ کی او مانا کے جرب میں جیل کی سجا سنائی گئی ہے مدراز ہائی کورٹ کی طرف سے جو ایڈوکیٹ آئے ہیں کیکے وینو گوپال نے یہ بھی دلیل دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان کو جسٹیس کرنن کو آپ ماف کر دیجئے انہیں جیل مت بھیجو لیکن سپریم کورٹ نے جو سٹنگ جج ہے انہوں نے کہا کہ جسٹیس کو جیل بھیجنے کا کلنگ نہیں لگے گا لیکن جسٹیس جو کھہر نے کہا یہ کلنگ تو تب لگے گا جب ہم او مانا کے دوشی کو صرف اس لیے ماف کر دیں گے کیونکہ وہ ہائی کورٹ کا جج ہے جسٹیس جو کرنن نے مدراز ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جو بیچ جو کا برشتہ چاہت پر آروپ لگائے تھے سپریم کورٹ نے اسے حصوتے ہی سنگیان لیا تھا اور او مانا کا کیے شروع کر دیا تھا تو دوستوں میں یہ بتاؤں گی جو سپریم کورٹ کے جو آئے تھے لائیو اس میں کیا کیا چلا ساس ادشی پیٹ نے صرف پندرہ منٹ میں ہی یہ فیصلہ سنا دیا تھا اور ساس ادشی بینج میں راکیش تریویدی پچھم بنگال کے وکیل سپریم کورٹ کے آدیش پر جو میڈیکل ٹیم جسٹیس کرنے ان کے گھر پر گئی تھی انہوں نے جانچ کروانے سے منع کر دیا تھا اور لکھت میں بھی دیا تھا کہ ان کی دماغی حالت صحیح ہے دوسرا منیندر سنگھ جو ایڈیشنیل سولی سیٹر ہے جنرل جسٹیس کرنن جان بوجھ کر عدالت کی اعبانہ کر رہے ہیں ان کے بیانوں اور فینسلوں سے نیائے پیالی کا ہی بدنام ہو رہی ہے تو کورٹ کو ان کو سجا دینی چاہیے کےکی وینو گوپال مدراز ہائی کورٹ کی طرف سے اگر سپریم کورٹ انہیں جیل بھیجتی ہے تو اس پر ایک سٹنگ جج کو جیل بھیجنے کا کلنگ بھی لگ سکتا ہے جیس خیر چیف چیسٹیس کلنگ تو تب لگے گا جب ہم انہیں ماف کر دیں گے بکش دیں گے کہا جاتا ہے کہ ویقتی کو صرف اس لیے بکش دیا جائے کیونکہ وہ ہائی کورٹ کا سٹنگ جج ہے نیائے کرتے سے میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ آروپی جج ہے عام آدمی تو دوستو یہ تھی ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا آدیش جسٹیس کنڈن کے لیے ان کو چھے مینے کی سجا ہو گئی ہے تو دوستو آج کی خبر چینل میں آپ کا سواگت ہے اور نیسٹ اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے نمشکار دوستو نمشکار دوستو